چند سال پہلے میں نے ایک انڈین فلم دیکھی تھی اور اس کا ایک گانہ بڑا میرے دل میں گھر کر گیا اور خاص طور پر اس کا پہلا شعر یعنی گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لے کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے اس شعر کو سننے کے بعد میری زندگی کا یہی مقصد ہوا کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراتے بکھیے دو اور اس کے لیے میں میوزک کا استعمال کرتا ہوں لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور جہاں جہاں پر میں میوزک فری بجا سکتا ہوں میں جا کر فری میوزک بجاتا ہوں اور اس کے علاوہ جب بھی ممکن ہو لوگوں کے فانانچل ہلپ بھی کر دی جاتی ہے لیکن فانانچل ہلپ سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی کو وقت دیں کسی کے ساتھ بیٹھیں کسی کو فون کریں کسی کو ٹیکسٹ کریں اور لوگ اکثر اوقات فرسٹ ورلڈ میں تو لوگوں کو پاس پیسے تو ہیں لیکن یہ بہت لونلی ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو زندگی کی ایک مسکراہت دے رہے ہیں تو میں یہ اپنی جو سپیرچویلٹی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا گوڈ بیس